نمشکر آپ سب کا ہمارے چینل گاندہ ٹریزر پر سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں بھیم سینی کپور کے بارے میں یہ بھیم سینی کپور ہے اسی طرح کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ہوں گے توڑے دیں گے اس کو ہاتھ آنے سے پورا بھی جا سکتا ہے اس کو ہم ایسلی توڑ سکتے ہیں یہ بھیم سینی کپور ہے تو بھیم سینی کپور کے کیا فائدیں ہیں یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں بھیم سینی کپور ایسے ہر جگہ ہے آپ شبابو ڈاٹ کام یا اومجا ڈاٹ کام سے ہی پرابت کر سکتے ہیں انتشد جو ہم لوگ رکھتے ہیں اور اس پیسلی پوجا پارٹ کے لیے آپ بھیم سینی کپور استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آریوید میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے پر آریوید میں استعمال کرنے کے لیے یا کسی اور طرح سے استعمال کرنے کے لیے آپ کو بالکل آریویدیک ڈاکٹر سے پرامرش لینا چاہیے تو اس کے جو بینیفٹس ہیں دھرم کے حساب سے وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی ہیلتھ کے بینیفٹس بھی تھوڑا بہت ہم سے بھینڈ دیں گے پر اس کے لیے آپ کو کنسلٹ کسی آریویدیک ڈاکٹر سے بھی کرنا ہے تب ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو چلی ہم شروعات کرتے ہیں جمسینی کپور کے بارے بتانا جمسینی کپور تو چلی ہم شروعات کرتے ہیں دوستو ہمارے دیش میں پوجہ ہون اور تمام انپویتر اور دھرمک کاریوں میں کپور کا استعمال کیا جاتا ہے ہم اس کپور کی بات کر رہے ہیں ابھی کپور بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایڈبل کھانے یوگے کپور ہوجہ ہون میں استعمال کریں گے اور اچھی بات ہے اور دوسراؤیاں کپور سے سنتھیٹک کیا کgere کی صرف پوجہ ہون میں ago استعمال کیا جاتا ہے ابھی بھی مسینی کپور جو ہے سنوع دوستو کو کپور کے پیر کی لکڑی کا حوال سے تیار کیا جاتا ہے اور کپور کا درجہ ہمارے دیش میں بہك اوپرار ہے اس سے پوی عور کپور اتباد میں اکثر استعمال کیا جاتا ہے کچھ لوگ اس کے آریویدک فائدہ ہی بتاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دوا کے روپ میں کھایا جا سکتا ہے پر اگر اس کے لئے آپ کو آریویدک ڈاکٹر سے کنٹرل کرنا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کے سمیہ میں لوگوں نے بہت اس کا جو سور سے پرشار بھی کیا تھا اب یہ آپ کو جاننا ہے نیچرل کپور کے بارے میں نیچرل کپور کوئی بھی ہمسینی کپور کہا جاتا ہے اور کئی ریسرچ مانتی ہے کہ اس کے فائدے نہ صرف سواست کے لئے ہو سکتے ہیں بلکہ ہوا کو شد کرنے کا بھی کام کرتا ہے لکشمی کے آگمن کے لئے کام کرتا ہے لکشمی کے آگمن کے لئے کیسے کام کرتا ہو تو ہم آپ کو بتائیں گے کپور کو سنسکرٹ میں کپور فارسی میں کافور اور انگریجی میں کیمفر کہتے ہیں اور ہم پراکرتی کپور جیسے بھیمسینی کپور کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بھیمسینی کپور کا جو استعمال ہے بھالائشی میں لڈڈو کے پرساد میں بھی کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے اور اس کی جو سگند ہے وہ بڑا ہی موت ہوتی ہے کل بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا اور یہ ایک سہمانے کپور ہوتا ہے سنسٹیک کپور نہ ہی استعمال کرے تو اچھا ہے آپ بولیں گے دکان میں جا کے بھیمسینی کپور دو تو بھیمسینی کپور ہی دیں گے جیسا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتائی دیا ہے کہتے ہیں کہ گرم پانی میں کپور اور نمک ڈال کر پیروں کو سیکھ لیجئے اس سے آپ کے پیروں میں لگاتار آرہی سجن اور درد میں بھی آرام مل جاتا ہے یہ بھی اس کے بینفٹ ہیں کئی روگوں میں زبردست فائدہ دیتا ہے سردرد ہونے پر کپور، سنٹھی، ارجن کی چھال اور سفید چندن کو برابر ماترہ میں پیس کر لیپ بنا لیجئے یہ لیپ سردرد میں کافی فائدے مند ہوتا ہے پر یہ سب جتنی چیزیں ہیں یہ آپ آریوید میں پونچیں گے آریوید ایک ڈاکٹر سے تو بیٹر ہوگا کئی بار کھیلی موہا سے یا انفوڑے فونسی کے وجہ سے چہرے پر دھاگ دبے ہو جاتے ہیں تو ایسے مناریل تین میں کپور کو ملا کر چہرے پر لگانے سے دھاگ مٹھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی چہرے کی روخی توچہ کو بھی ٹھیک کرتی ہے تو یہ اس کے جو بینفٹس ہیں ہیلت والے بینفٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے ایکٹری میں ویڈیو جو میں نے بنا رہا ہوں یہ دھرب کے حساب سے میں بات کرنا ہوں تو میں اسی پر فوکس زیادہ کروں گا دیکھیں کپور کو گھر بے کھلا آپ رکھ سکتے ہیں اس کے خوشبو سے گھر میں سکراتمہ کرجا کا سنشار ہوتا ہے اور واتاورن بھی شد رہتا ہے جب ہمارے شریع میں کسی رسائن کی کمی ہوتی ہے تب من نہیں لگتا ہے تو ایسے میں کپور کو سنگنے سے دماغ میں موجود لیکوس نامک رسائن ادھک سکریے ہو جاتے ہیں جو نرنے لینے کی شمتہ کو بڑھاتے ہیں اور یہ بھی اسی طرح سے کارے کرتا ہے جیسے کئی بارہ مٹی کا دیل سنتے ہیں اسے کافی اچھا محسوس کرتا ہے کپور ہمارے سنگنے کی شمتہ کو بھی بڑھا دیتا ہے پوجہ نارتی کے دوران کپور کا پیویسل ہی کیا جاتا ہے تاکہ واتاورن شدہ اور سنگندت بنا رہے ہیں اب کپور جو ہے اسے آپ ایسے ہی یہ دیا پلماری میں رکھتے ہیں تھیجوری میں رکھتے ہیں تو اس کا جو ایک پوزٹیف انرشی ہے وہ ہمیں بہت فائدہ پوچھاتا ہے کہتے ہیں کہ لکشمی کپور کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے کیا ہوتی کپور سے لکشمی اٹریکٹ ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے ایک تو آپ آرتی کر سکتے ہیں اس سے دوسرے جب آپ گھر میں دیا وغیرہ جلاتے ہیں تو آپ دیا میں تھوڑا سا توڑ کے آپ اس کو دیا میں ڈال دیجئے دو لاؤن ڈال دیجئے اس سے بھی کہتے ہیں کہ لکشمی کا آگمن ہوتا ہے اصلی کپور میں نیچرل سبسٹینس زیادہ ہوتا ہے اور اس لئے جب جلتا ہے تو کوئی نشان نہیں چھوڑتا لیکن اگر نکلی کا پور ہے تو جلنے کے بعد سفید نشان چھوڑ دے گا دوسرا اس کا جو پیوگ ہے جیسے آپ نے یہ جلایا گوگل جلایا تو گوگل جب آپ جلاتے ہیں تو گوگل جب جل رہا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو گوگل کے اوپر تھوڑا سا توڑ کے رکھ دیجئے اس کی جو خوشبو ہے وہ آپ کے گھر میں فیل جائے گی اور یہ بھی لکشمی کو اٹریکٹ کرتا ہے ورزن کم کرنے میں فائدہ مند ہوتا ہے اور وہ ہمارے اس ویڈیو کا مددہ نہیں ہے سریڑ میں بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک کرنے میں بھی پروگی ہوتا ہے یہ بھی آپ انڈائیٹیشن یا آپ کی رفیجیشن ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں تو اس کے اتنے سارے فائدہ چھو میں نے آپ کو بتا ہے اس کو آپ انکلیمنٹ کیجئے جب آپ ابھی شیک وغیرہ کرتے ہیں بھگوان ویشنو کا شالی گرام کا تو اس میں آپ خلقہ سا نا اس کو چورا بنا کے ڈال دیجئے اس کا مینفیٹ کمال کا ہوگا جب ہون کرتے ہیں تو ہون سماکری میں اس کپور کے چھوٹی چھوٹی ٹوکڑے کر کے آپ مکس کر دیجئے آپ کے جو آفیس کے جو ڈوار ہے جہاں پہ آپ کیش کاؤنٹر جس کو آپ کہتے ہیں یا کیش کاؤنٹر نہیں بھی آپ کو اگر کے آفیس کا جو ڈوار ہے آپ اس میں رکھے اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں تو یہ لکشمی کو ٹیٹ کرتا ہے پیسے کو ٹیٹ کرتا ہے گرم پانی میں کپور ڈال کر بھاپ لیتے ہیں تو سردی چھوکام میں بھی راحت ملتی ہے تو ہیلتھ بینفیٹ کافی سارے ہیں لکشمی کے پونٹ ڈویو سے کافی سارے اس کے بینفیٹس ہیں کپور کا جو تیل ہے کپور کے تیل کو جس بالٹی پر اپنے ہاتھیں ہیں اس میں یہ پانچ بند اپنے ڈال دیا تو اس کا بھی جو بینفیٹ ملے گا وہ کمال کا ملے گا ہیلتھ کے پونٹ ڈویو سے بھی لکشمی کے پونٹ ڈویو سے کیونکہ کپور کی جو خوشبو ہے وہ سکراتمک اینرڈجی کو کھیچتی ہے سکراتمہ کرجہ ہمارے گھر میں برقرار رہتا ہے انسیسری ارجہ ہمارے گھر سے باہر جائے گا نکراتمہ کرجہ کیٹ پتنگ جیسے مچھڑ وغیر جائے ہیں یہ بھی آپ کے گھر سے دور ہو شائیں گے تو ان سب چیزوں کے لیے بھمسینی کپور بیشتی ہے پونٹ ڈویو سے ہم آپ کو اپائے بھی بتا دیتا ہے آپ رات کو سوتے سمیں اپنے بیڈروب میں ایک چاندے کی کٹوری یا کسی پاتر میں دو کپور مطلب آپ دو ٹکڑے لیجیے اور دو لونگ جلائیے ایسا کرنے سے نیگٹیوٹی سماپت ہوگی اور آپ کے گھر میں مالکشمی کا آگ من ہوگا دھن پرابتی کے لیے ایک اور اپائے ہم آپ کو بتا دیتا ہے گھر کو ایک ایک کر کے بارہ کپور کے ساتھ چلائیں ایسا پرتیک برسپتیوار کو کرنے سے آپ گھروں کی کرپا پرابت کریں گے جیسے کی آپ کے ترکسی کے راستے کھلیں گے اور اپائے بتاتے تھے ایک اپائے ہے کہ شام کے سنا گلاب کے پھول میں کپور کا ٹکڑا رکھ کر آپ اسے چلا دیں اور کپور کے جل جانے کے بعد یہ پھول دیوی دروگا کو چڑھا دیں ایسا کرنے سے آپ کے روکے ہوئے یا کئی فسیوے دھن اور پیسوں کی پرابتی ہوگی ساتھ یا اچانک دھن پرابتی بھی ہو سکتی ہے ہر روز صبح شام کپور کو گی میں بھی ہو کر جلائیے اور جلدے ہوئے کپور کو پورے گھر میں گھومائیں تاکہ اس کی خوشبو سب جگہ پھیلے ایسا کرنے سے نکراتما پرجہ دور ہوگی اور گھر میں پوزیٹیو انرجی آتی اور سکشانتی بنی رہی گی یہ بینفٹ ہے قسمت یادی ساتھ نہیں دے رہا ہو تو جیسے کی میں نے آپ کو پر بتایا کہ تو بون کپور کا تیل ملا کر آپ نے آئیے پانی میں ایسا کرنے سے ایک تو واسطو دوست دور ہوتا ہے عدو صاحب کو بھگوان کا عشروادی ملتا ہے اور کم سے کم اور دن بھولیا تو کم سے کم شنیوار کو تو یہ ضرور کر لیا گیجئے کئی بر واسطو دوست کی وجہ سے بھی گھر میں دھن کی بچت نہیں ہوتا دیئے تو اس سمسیہ کو دور کرنے کے لئے گھر کے کسی دو کونوں میں کپور کی ایک گولیاں رکھ دیجئے جب یہ کچھ دنوں میں گل جائے تو دوبارہ وہاں پھر گولیاں رکھ دیجئے ایسا کرنے سے جو دوست ہے وہ دور ہو جائے گا اور مہا لکشمی کی کرپا پرابت ہوگی اس کے بعد ایک اور اوپائے بتاتے ہیں یہ بہت سارے سمسیہیں چل رہی ہیں دھن کی ہانی ہو رہی ہے تو پھر آپ کپور کے جب تیل آپ ملاتے ہیں پانی میں تو اس میں گنگاجل گومتر اور ایک چھوٹ کی نمک بھی ملا لیجئے بدھی پرابتی کا ہم آپ کو بتاتے ہیں بدھوار کے دن اسنان کرنے کے بعد ہری رنگ کے وسط دھرن کریں اور کپور اور مشری کے ساتھ ہی گھی اور کانسے کا دان کریں تو اس سے بھی آپ کو بہت بینیفٹ ہوگا یدی پتر دوش ہے یا کال سرب دوش ہے اس کی وجہ سے جیسا جو دیجی بولتے ہیں کی ترقی رکھ جاتی ہے تو پھر روز رات میں گھی میں بھیگے ہوئے دو کپور جلائیے ایسا کرنے سے راہو کیتو کا پروہ کم ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک اور اوپائے بتا دیتے ہیں اگر کسی کی شادی میں دکتیں آ رہی ہیں تو چھتیس لانگ اور چھے کپور کے ٹھوڑے لے کر اس میں حلدی اور چاول ملا دیجئے اب اس مشرن کو مادرگا کا پارٹ کرتے سمیں ہون میں ہوتیاں دیں اس سے جلد ہی آپ کی شادی ہو جائے گی اننیسیسری ارچنیں آ رہی ہیں بیکار کی تو پھر بیشت یہ ہے جو میں نے اوپر بتایا بھی ہے کہ بس آپ روز دیپک جلائیں جتنا زیادہ ہو سکے آپ کپور کا استعمال کریں کپور کے تیل ڈالیں اس دیئے میں اکھا کپور ڈالیں اور دو لانگ ڈال دیجئے تو دھنیواد آپ سب کا ہمارے چینل پر سواگت ہے آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمینٹ دیجئے دھنیواد